قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب دا علم دا ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنت اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ناظرین محترم ماہ رمضان کے وداء کا مرحلہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے آخری ایک یا دو راتیں بعض علاقوں میں بچی ہیں اور اس کے بعد ماہ رمضان سے ہم لوگ جو ہے رخصت ہو جائیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان آخری دنوں میں اور آخری راتوں میں جن کو ذہن نشین کر لینا اور دل نشین کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے ہر وقت انسان اس سوچ میں مبتلا رہے کہ معصومین صلی اللہ علیہم اور معصومین میں بھی خاص طور پر سرکار امام ازام العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ میرے مولا نے ان آخری لمحات ان آخری جو ہے سعاتوں کے بارے میں کیا ارشادات گرامی فرمائے ہیں میں بلا کسی تمہید اور بلا کسی مقدمے کے بدون اس کے کوئی اور تمہیدی بات ذکر کروں صرف جو ہے چند روایہ تھی کہ ٹکڑے جو سادر ہوئے میرے مولا کی زبان سے چوتھیں مولا کی زبان سے آپ کی خدمت پیش کروں گا میں اور آپ کوہش کریں کہ ان ہی ٹکڑوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں ان آخری دنوں اور ان آخری راتوں کے حوالے سے کہ سید العابدین زین العابدین سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے کس طریقے سے ماہ رمضان سے ودا کیا ہے جملے یہ ہیں کتاب اقبال الاعمال میں سید بن طعوس نے ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ چوتھیں مولا یہ فرمایا کرتے تھے اور لمبی چوڑی جو ہے ایک ودائی گفتگو ہے دعائی جملے ہیں میں ان میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں چیدہ چیدہ ٹکڑے لمبی چوڑی حمد اس کے بعد آخری جو حمد کے ٹکڑا ہاتے اس میں مولا فرماتا ہے الحمد للہ اللہذی اعاننا على سیام شہر رمضان حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہماری مدد کی کہ ہم لوگ ماہ رمضان کی روزے رکھ سکے یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگ یہ روزے رکھ پائیں وقیام میں ہی ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر ہم نے نماز شب پڑی جن کو توفیق نہیں بھی ملتی ہے مجھے سے افراد سال بھر جو نماز شب نہیں بھی پڑھ پاتے وہ بھی اس مہینے میں جب روایتوں کو سنتے ہیں اور رات کی فضلت سنتے ہیں اور شبہ قدر خاص طور پر تو خدا انہیں بھی مجھے سے حقیر لوگوں کو بھی توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگ آ کر نماز شب پڑھ لیتے ہیں وَنَحْنُ نَسْعَلُ اللَّهَ خَيْرَ مَسْئُولٍ وَأَكْرَمَ مَأْمُولٍ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں جو سب سے بہترین وہ ہستی ہے جس سے طلب کیا جائے وَأَكْرَمَ مَأْمُولِ سب سے کریم ترین سب سے سخی ترین وہ ہستی ہے جس سے امید باندھی جائے کہ وہ ہمیں عطا کرے گا اَنْ يَسْتَجِبَ دُعَانَا جتنی دعائیں مانگنی ہیں یہ آخری لمحے وہ ہیں جس میں انسان مزید محکم فارسی میں کہتے ہیں محکم کاری یعنی مزید پکا کرے مزید آخری جو ہے طور پر اپنے طور پر اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں میرے عمال قبول ہو جائیں ان آخری دنوں میں آخری لمحوں میں اللہ کو یاد کرے وَيَقْبَلْ مِنَّا سَوْمَنَا ہمارے ان روزوں کو جو ہم نے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے وَيُزَكِّ عَمَالَنَا ہمارے عمال کو پاکیزہ قرار دے ہمارا عمل جو ہے دوسری ملاوٹوں سے دوسری عیوب سے پاکیزہ ہو اس میں صرف للہیت ہو ہر عمل اللہ کے لیے ہو تذکیہ عمل ہو جائے وَيَشْكُرْ سَعَيَنَا ہماری سائی ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے وَلَا يَرُدَّنَا خَائِبِينَ ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام اور نامراد واپس لوٹ جائیں پروردگار کریم ہے وہ ہمیں ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹائے گا اس کی ذات سے انسان پوری امید رکھے اور اسی امید کی صدقے میں خدا اس کو عبول بھی کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان افراد میں جنہوں روزہ رکھا لیکن بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے جیسا ہے میرے مولا امیر علیہ السلام میں فرمایا وَأَيَجْعَلَنَا عَنْدَهُ مِنَ الْمَقْبُولِينَ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو مقبولِ بارگ درگاہ الہی ہیں وَفِ الْآخِرَتِ مِنَ الْفَائِزِينَ آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں سے دنیا اور آخرت دونوں کو انہی دنوں اور انہی راتوں پر مانگنا اِنَّهُ هُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ کچھ اور جملے گزرتے ہیں وہ میں کوٹ نہیں کر رہا اگلا اختباس اللہم ربن نبع العظیم اے ربن نبع عظیم نبع عظیم زیارتنا میں آپ لوگ پڑھتے ہیں السلام علی نبع العظیم نبع عظیم اے نبع عظیم کے پروردگار اے نبع عظیم کے رب یہ مہینہ منسلخ ہو رہا ہے منسلخ ہو رہا ہے یعنی ختم ہو رہا ہے گزر رہا ہے وَاستِقْبَالِ هَذَا الْعِيد الشریف اور ہم عید کے دن کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اے پروردگار سَلِّعَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلِمْهُمْ ماہِ رمضان کے گزرنے پر بھی آلِ محمد پر درود بھیج گزر رہا ہے اور ماہِ شوال کا جو آغاز اور عید الفطر کے ذریعے سے اس میں بھی آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اپنا بھیج اپنی رحمت کو نازل فرما دونوں انتہا اور اختتام میں بھی اور ابتداء اور آغاز میں دونوں میں جو ہے درود سے انسان اس سلسلے کو اپنے قائم کرے پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بارِ اللہ اگر یہ آخری مہینہ ہے کسی کو نہیں معلوم نہ جوانوں کو معلوم نہ بوڑوں کو معلوم یہ بوڑوں کو بہت زیادہ تھوڑے تاقید ہوئی یہ جوانوں کو بھی نہیں معلوم ہے کچھ نہیں پتا اگلے سال ماہِ رمضان ملے نہ ملے کچھ نہیں پتا شاید میرا یہ آخری ماہِ رمضان یہ جملہ انسان کا ہے جو میری مولا کی زبان صادر ہوا فَإِنْكَانَ آخِرُ وَشَهْرٍ سُمْنَاهُ اگر یہ وہ آخری ماہِ رمضان ہے جس میں ہم نے روزے رکھیں فَقْتِ مِلَنَا فِيهِ بِالسَّعَادَةِ ہمیں بدبخ خرار نہ دینا ہمیں خوشبقت قرار دینا سعید قرار دینا خوشی سے جنت میں جائے امیر الومین کے دامن کو تھام کر جائے وَالشَّهَادَتِ وَالْبَرَكَتِ وَالرَّحْمَتِ وَالْقَبُولِ شہادت کی موضہ تا فرما برکت رحمت قبولیت اس ساری مرحلے ہمیں اتا فرما اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس ماہ رمضان کے شکریہ کے طور پر اگر مہینے کا شکریہ ادا کرنا ٹھیک ہوتا اگر یہ کہا جاتا کہ خدا اس مہینے کو جزائے خیر دے لَقُلْنَا تو ہم کہتے ہر ضرور بضرور کہتے ہم جزا کاللہ ہویا شہر رمضان عَنَّا خَيْلَ الْجَزَا اے رمضان کے مہینے خدا تجھے جزائے خیر دے تو اتنا مقدس مہینہ تھا یہ ایک مطلب دوسرا ہے کہ انسان ماہ رمضان کو الودا کیسے کر جو معصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ودا کے پھر مرحلیں ہیں جس نے جتنا اچھا ماہ رمضان گزارا ہے اس کا ودا بھی پھر ویسا ہی ہوگا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو کتاب وسائل اشیاء میں موجود ہے میرے اموالا فرماتا ہے جب ودا کرنا ہو اور یہ کتاب اقبال الاعمال میں سیدب تاؤس نے بھی نقل کیا تو اس طریقے سے ودا کو نقل کیا اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیامی لشہر رمضان مارلہ ہے جو ماہ رمضان کا مہینہ جو گزر ہے اس میں میں انہیں روزے رکھیں اس کو آخری ماہ رمضان میرا قرار مت دینا اس طرح آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں سیدو شہدہ سلام علیہ وسلم کی اور امیر لومین کی وہاں پر بھی ہی کہتے ہیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی میری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیں ماہ رمضان کے لئے بھی یہی ہے بلکل آخری جو دو راتیں اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں شاید اگلے دن ہی دو جائے ان دو راتوں میں جملے آپ نے ودای جملے کہنا ہے ماہ رمضان کے لئے اور میں پناہ مانگتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر تلو ہو اس رات کی اور میں بخشانا جاؤں وارلہ تو مجھے بخش دیں میرے مولا فرماتا ہے جس نے یہ ودا کے جملے ادا کیے یقینا خداوند مطال پلٹ کر اس کی طرف آئے گا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا صل اللہ علیہ محمد وآلہ